پین ایک روشنی ہے پین ایک طاقت ہے پین جب اٹھتا ہے تو قومیں تشکیل پاتی ہیں اور پین کی طاقت سے سوچ بدل جاتی ہے کیا خوب ہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح قلم کے ذریعے بے نام نام پا جاتے ہیں دو ہزار پانچ میں پین کے نام سے جانی جانے والی پروگریسیف ایجوکیشن نیٹ وک نے ایک خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ پڑھے اور پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرے پین کے سکولوں میں زیادہ تر وہ بچے پڑھتے ہیں جن کے خاندان میں پہلے کوئی بچہ سکول گیا ہی نہیں تھا ان کی غربت لاچارگی اور بیبسی ان کے خوابوں کے راستے میں حائل تھی پین نے ان ننہیں خوابوں کو حقیقت کا روپ دیا ان جیسے اور بھی بہت سے بچے ہیں جو اپنے خوابوں کو پین کی مدد سے شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ رہے ہیں لیکن پین کے سکولوں سے باہر ایسے کئی انگنت بچے موجود ہیں جو خواب تو رکھتے ہیں لیکن تعبیر کی طاقت نہیں جو پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن کتاب اور دیگر تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کی سکت نہیں جو غربت کی دلدل سے نکلنا تو چاہتے ہیں لیکن کوئی شفقت والا ہاتھ نہیں جو ان کو منزل کی طرف پہنچانے میں ان کی مدد کر سکے یونی سیف اور ایسر کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت اڑھائی کروڑ بچے سکول سے باہر ہیں پین اپنے سکول بنانے کے بجائے صرف گورمنٹ کے سکول ہی اپناتا ہے اور ان میں بہتری ہلائی جاتی ہے تقریباً پانچ سال سے میں از اپنٹ ٹیچر گلاب دیو سکول میں پڑھا رہی ہوں پینٹ ٹریننگ کے حوالے سے میں تھوڑا سی بات کروں گی کہ ہمیں ٹریننگ میں جتنی چیزیں سکھائی گئیں کہ بچوں کو پڑھانا کیسے ہے لیسن پلیننگ کیسے کرنی ہے ڈائری ریٹنگ کیسے کرنی ہے جتنی ایکٹیوٹیز کروانی ہم نے بچوں کو وہ ساری کی ساری ہمیں پینٹ نے سکھائی اور ان چیزوں کو میں نے امپلیمنٹ کیا اپنی کلاس روم میں چیزوں کو امپلیمنٹ کر کے مجھے یہ ریزلٹ ملا کہ بچوں کی پارٹی سپیشن جو تھی کلاس میں وہ اور زیادہ ہو گئی گورنمنٹ پرائمری سکول جگیاں مکھن سنگھ صلاح قصور کے ایک دور تراز گاؤں میں واقع ہے پین نے جب اس سکول کو ایڈاپٹ کیا تو یہ طالبہ کے تعلیمی میار پر پورا نہیں اترتا تھا یہاں بجلی موجود نہ تھی فرنیچر کی حالت اچھی نہ تھی سیکیورٹی اور صفائی کی حالت بہتر نہ تھی لیکن پین کی کاوشوں سے آج یہ سکول اس علاقے کے بچوں کا پسندیدہ سکول ہے اور تمام بچے اس سکول سے تقریباً تین کلومیٹر دور نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ دشوار گزار راستوں سے گزرتے ہوئے اپنی تعلیم حاصل کرنے یہاں پہنچتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک گورنمنٹ کے سکولوں کی حالت نہیں بدل جاتی تب تک میار تعلیم بہتر نہیں ہو سکتا اس سے پہلے یہ سکول گورنمنٹ کے انڈر تھا تو سکول کی حالت بہت ہی خستہ تھی بچوں کے پاس ٹیکسٹ بوک نہیں ہوتی ایک کلاس میں ایٹا ٹائم تین تین کلاسز بیٹھتی تھی تو پہن نے انہیں کوالیفائیڈ ٹیچر دیئے ہیں سال میں تین دفعہ ہمارے ٹریننگ ہوتی ہے جس میں ٹیچر پروفیشنل گرومنگ کی جاتی ہے اینڈ منیجمنٹ سکھائی جاتی ہے اور نسابی سرگرمیوں کے ساتھ اگر نسابی سرگرمیاں کروائی جاتی ہیں یہ سب پہن کی کاوش ہے کہ وہ بچوں کو کوالیٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہا ہے میں پانچن کلاس میں پڑھتے ہوں میرے ابو پچھلا تہرہ سال سے جیل میں ہیں جس کی وجہ سے میری امیہ مجھے پڑھا نہیں سکتی پین نے ہمیں مفت کافیا مفت کتابیں دی جس لیے میں آسکول میں پڑھ رہی ہوں پین زندہ بھار میں فور کلاسوں پڑھتا ہوں میرے والد وفات پا چکا ہے میرے ماما مجھے اسکول میں پڑھانا نہیں چاہتی تھی جب سے پین کا سکول کھولا ہے میرے ماما نے مجھے اسکول میں داخلہ لکھا دیا ہم بہت لوگ غریب تھے ہمارے بچے کہیں اسکول میں نہیں پڑھ سکتے تھے اب یہ پین والوں نے اسکول کھولا ہے تو ہمارے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں بہت اچھے جہن سے ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ہم والدان بہت خوش ہیں اکیسویں صدی میں تعلیمی میدان میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی کی وجہ سے انقلاب آ گیا ہے جس سے دہاتوں اور دودراز علاقوں میں رہنے والے طالب علم بھی مستفید ہو سکتے ہیں اس مقصد کے حصول کے لیے پین نے جدید سائنسی خطوط پر مبنی پین اکیڈمی قائم کی ہے جو کہ حبیب بینک ایچ بی ایل کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے یہ پین ای پورٹل بچوں اساقزہ اور والدین کے لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ تعلیمی میدان میں اپنا بہترین کے دار ادا کر سکیں ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بھر میں گورنٹ سکولوں کی تجدید کی جائے تاکہ غریب بچہ ساف ستھرے ماحول میں ان تمام سہولیات کے ساتھ تعلیم حاصل کر سکے جیسا کہ ایک امیر بچہ پرائیوٹ سکول میں تعلیم حاصل کرتا ہے پین چاہتا ہے کہ ان کو ایسا ماحول دیں جہاں گاؤں کی خستہالی غربت اور جاہلیت کے اندھیرے ان کے آگے بڑھنے کے پرجوش ارادوں کو متزلزل نہ کر سکیں صرف پین کی طاقت سے نئی کتابیں نیا بستہ نیا یونی فارم نیا فنیچر اور قابل اسادزہ ان بچوں کے لیے کل کی نوید ہیں کشادہ سکول اور ہوادار کمرے کھیل کے میدان جیسی سہولیات بھی ان بچوں کا مستقبل روشن کریں گی یہ ننہیں پھول اور کومل سکلیا اپنی پلکوں میں روشن مستقبل کے خواب سجائے کسی اندیکھے مسیحہ کی راہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان کا سہارہ بنے اور ان کو منزل تک لے جانے میں ان کا مددگار بنے تاکہ دوسرے بچوں کی طرح یہ بچے بھی اپنے روشن مستقبل کا سورج تلو ہوتا دیکھ سکیں تو آئیے آگے بڑھیں پین کا ساتھ دیں ان بچوں کا ساتھ دیں اور ان بچوں کے معاون اور مددگار بنے یہی بچے پاکستان کا فیوچر ہے موسیقی موسیقی